بخار کے فائدے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بخار کے فائدے کیا آپ یقین کریں گے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کو بخار ہوتا ہے فورن ہی وہ جاتا ہے اور پیراسیتا مول پیناڈول فیورڈول ٹانیلول ان کی طرف لپکتا ہے والدین جیسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے کو بخار ہو رہا ہے فورن ہی لپک کر دوائی کی طرف باگتے ہیں اور دوائی شروع کرتے ہیں جبکہ بخار ایک اچھی چیز ہے اب بخار ایک اچھی چیز ہے یہ کیسے تو بخار دراصل یا فیور دراصل ایک علارم ہے فیور is an alarm that is showing something is going wrong in your body جو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ غلط ہو رہا ہے اس علارم کو اگر آپ بند کر دیں گے تو غلط تو ہوتا رہے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا لہٰذا علارم کو on رہنے دیں اور بخار کو اس وقت تریٹ نہ کریں جب تک پیشنٹ دس کمفرٹ فیل کرے یا بخار کو تریٹ کرنا بہت ضروری ہو کیونکہ بخار کسی وجہ سے بخار یا فیور کوئی بیماری نہیں ہے فیور is not a disease فیور has a cause you should treat the cause تو وجہ کو یا cause کو treat کریں آپ وجہ اس کے کہ فیور کو treat کریں تو یہاں پر یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو temperature بڑھتا ہے بولی کا اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں تو ہمیں temperature کم کرنے کی فورن ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اگر دیکھیں USA میں pediatric association نے اور بہت بڑے pediatric نے یہ کہا کہ بچوں کو جب بخار ہوتا ہے تو والدین فورن جو ہے دوائی کی طرف باگتے ہیں تو ایسا نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے بخار کی اور انہوں نے کہا کہ بخار اگر بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی complications نہیں ہو رہی تو صرف بخار کو treat کرنا treatment نہیں ہے وجہ کو ہمیں treat کرنا ہے کوز کو treat کرنا ہے تو اب جو ہے پوری دنیا میں یہ بات آہستہ آہستہ روایت کرتی جاری ہے کہ بخار کا کوز معلوم کرنا ضروری ہے وجہ اس کے کہ اس کو treat کیا جائے اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب temperature rise ہوتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کوئی bacteria یا virus body کے اندر infection کھر رہے تو ایک خاص temperature پر اس کی replication کم ہو جاتی ہے یعنی ان کی تعداد بڑھنا بند ہو جاتی ہے لہذا body جب temperature کو بڑھاتی ہے تو وہ temperature کی وجہ سے ان کی افضائش میں کمی آ جاتی ہے سو ایک تو یہ وجہ ہے کہ bacteria یا virus خاص temperature کے بعد grow نہیں کرتے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے body کے اندر immune system ہے تو جیسے ہی temperature بڑھتا ہے ہمارے body کا immune system تیز ہو جاتا ہے یہ کیسے تیز ہوتا ہے جو لوگ جاننا چاہیں ان کے لئے تھوڑی سی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ T cell کا آپ نے نام سنا ہوگا T lymphocytes یہ T lymphocytes جو ہیں وائرس یا bacteria کو کل کرنے کے لئے ہر وقت پیٹرولنگ کرتے لیتے ہیں blood کے اندر اب یہ جاتے ہیں lymph nodes میں اور جہاں پر infection ہوتا ہے ان lymph nodes کے پاس پہنچتے ہیں اور infection کو وہاں تک محدود کر کے اس کو کھل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کبھی آپ کے گلے میں درد ہو تو یہاں پر ایک سوجن سی ہو جاتی ہے اور درد شروع ہو جاتا ہے یہ lymph node ہوتا ہے اگر یہ سوجن ہے اور درد ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ اچھی چیز ہے کیونکہ آپ کے یہاں lymphocytes activate ہیں یہ آپ کے immune system یہاں پر کام کر رہا ہے جو infection کو روک رہا ہے ورنہ یہ infection پوری باڈی میں پھیل جاتا تو اب یہ دیکھئے کہ یہ T cells جو ہیں ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے alpha 4 integrin اور دوسری shock protein 90 تو جب temperature بڑھتا ہے تو heat shock protein 90 بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جو alpha 4 integrin کو activate کرتی ہے جو hook effect کرتی ہے T lymphocytes میں اور یہ T lymphocytes اپنے آپ کو penetrate کرتے ہیں lymphocytes کے اندر اس hook effect کی وجہ سے تو یہ سارا mechanism ہے اور اس mechanism میں صرف آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ immune system ہمارا تیز ہو جاتا ہے temperature کے بڑھنے سے تو لہٰذا جب تک بخار 102 سے زیادہ نہ ہو adults میں اور 100 سے زیادہ نہ ہو pediatrics میں تو اس بخار کو treat کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر بخار treat کرنے کی کچھ نوائیاں ہیں جس کے میں نام لوں گا اس میں پیراسیٹامول ہے آئی بیو پروفین ہے پیراسیٹامول بہت سارے ناموں سے مشہور ہے پیناڈول کے نام سے فیوڈول کے نام سے تالینور کے نام سے اور آئی بیو پروفین بروفین کے نام سے مشہور ہے اور لوگ اسپرین بھی دیتے ہیں لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ اسپرین آپ نے 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو نہیں دینی کیونکہ اگر viral infection ہوا تو ان میں ایک lethal syndrome پیدا ہو سکتی ہے جس کو میریز syndrome کہتے ہیں لہٰذا آپ نے اسپرین 18 سال سے کم عمر کو بالکل نہیں دینی اور ویسے بھی اسپرین کو ہم temperature release کرنے کے لئے عام طور پر recommend نہیں کرتے تو آپ کے پاس رہ جاتی ہیں پیراسیٹامول اور آئی بیو پروفین تو پیراسیٹامول کی ایک ڈوز ہوتی ہے اس ڈوز سے آپ exceed کریں گے تو liver damage ہوگا اور اسی طرح آئی بیو پروفین کی ایک ڈوز ہے اسے آپ exceed کریں گے تو kidney damage ہوگا لہٰذا آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے حساب سے دوائی کھانی ہے دوائی کی dose exceed نہیں کرنی fever ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے میں اسی لئے بار بار کہہ رہا ہوں fever ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے مقصد ہے اس کے cause کو treat کرنا اور fever ایک positive response ہے باڈی کا جو ایک alarming system کے طور پر ہمارے باڈی میں کام کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ something is going wrong اور ہمارے immune system کو activate کرتا ہے bacterial virus کی growth کو کم کرتا ہے تو یہ ایک positive effect ہے تو اس کو جو ہے آپ نے treat اسی وقت کرنا ہے جب یہ 102 سے اوپر ہو adults میں یا pediatrics میں 100 سے اوپر ہو تو بس یہی آپ کو پیغام دینا تھا یہاں پر آپ کا بہت بہت شکریہ